اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ بیٹے آپ سب لوگ خیر رافیہ سے ہوں گے اور امید کرتا ہوں کہ جو آن لائن ٹیچر کے اوپر ٹینسز کا بیٹے ہم نے ٹینسز کی ایک سیریز جو ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اس کو آپ لوگ اچھی طرح سے جو ہے نا وہ کلیر کر رہے ہوں گے اس میں جتنی بھی قسم کے آپ کو ڈاؤٹس وغیرہ ہوتے ہیں کنفیوزن ہوتی ہے اس کو آپ لوگ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ سمجھ پا رہے ہوں گے کلیر کر پا رہے ہوں گے سو بیٹے ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل آن لائن ٹیچر پر جہاں پر بیٹے میں آج انشاءاللہ ایک ویڈیو اور آپ کے لئے لائے ہوں جس میں میں انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ پریزن پر فیکٹ ٹینس کو جو ہے نا وہ شیئر کروں گا اور انشاءاللہ اس کے جو کنفیوزن والے پوائنٹس ہیں ان کو کلیر کرنے کی کوشش کروں گا یہ جو ویڈیو ہے اس میں دو طرح کے پوائنٹس میں آپ کے کلیر کروں گا ایک تو یہ ویڈیو فارم آو آپ کے لحاظ سے ہے اور دوسرا جو بچے نائنٹ کلاس کی ہیں ان کے لئے جو ہے نا یہ میں جب ان کو ایک question آتا ہے پانچ نمبر کا اردو سے انگلیش کرنا اس کے بھی تینسز جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ اس میں کور ہو جائیں گے تو ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ویڈیو کا ویڈیو کا بقائدہ طور پر آگاز کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ویڈیو کا بقائدہ آگاز کرنے سے پہلے آپ لوگ درودے پاک پڑھ لیجئے اور نوٹ بک بغیرہ پکڑ لیجئے تاکہ ویڈیو کا جہنا بقائدہ طور پر آگاز کیا جا سکے سو بیٹے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کے فارم آف ورک اس کے ٹینسز کے لحاظ سے اس کی پہچان کیا ہوتی ہے اس کو ہم پہچان کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کا کیا جو ہے نا وہ پروسیجر ہوتا ہے تو سب سے پہلے پہچان کو ڈسکس کرتے ہیں ایسے فکرات جن کے آخر میں چکا ہے چکی ہے چکے ہیں آتا ہے وہ فکرات عام طور پر پر پریزن پرفیکٹ ٹینس کے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایسے فکرات جن کے آخر میں آپ لکھتے ہیں آپ لکھھاوا پڑتے ہیں کہ چکا ہے چکی ہے چکے ہیں آتا ہے وہ فکرات پریزن پرفیکٹ ٹینس کے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اب جب آپ کو یہ پہچان ہو جائے کہ یہ پریزن پرفیکٹ کی ٹینس ہیں تو then آپ لوگ اس میں کیا کریں گے ورب کی تھرڈ فارم لگائیں گے ورب کی تھرڈ فارم جو ہے نا وہ آپ لوگ استعمال کریں گے اس کے بعد مزید آپ کی آسانی کے لیے فارم و ورپ کے لحاظے کچھ رولز ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ آپ کو فارم و ورپ کی ایم سی کو سولپ کرتے ہوئے انشاءاللہ ہیلپ کرے گا اس میں رول نمبر بیٹے ٹو ہے ایسے جملے جن میں کام ماضی قریب میں مکمل ہوتا ہوا معلوم ہو ایسے جملے جن میں کوئی بھی کام ماضی قریب میں یعنی ابھی ریسینٹلی ہی مکمل ہوتا ہوا معلوم ہو وہ فکریں بھی عام طور پر present perfect tense کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی فکریں عام طور پر present perfect tense کی ہوتے ہیں جیسے he has just arrived وہ ابھی ابھی پہنچا ہی ہے ٹھیک ہے پہنچ چکا ہے ماضی میں تو ابھی ابھی وہ پہنچا ہی ہے اس کے اگزیمپل نمبر ٹو I have just finished this novel میں نے ابھی ہی اس novel کو جو ہے نا وہ مکمل کیا ہے پڑا ہے اس کے بعد رول نمبر تھری ماضی میں کوئی ایسا کام جس کے کرنے کا کوئی خاص وقت مقرر نہ ہو معلوم نہ ہو آپ نے ماضی کے اندر گزرے ویکل کے اندر کوئی نہ کوئی کام کیا لیکن یاد نہیں کب کیا تو یہ بھی present perfect tense کی جو ہے نا پہچان ہوتی ہے تو اس میں بیٹے جیسے for example یہ ایک example لکھی ہوئی ہے have you ever met Ali کیا آپ Ali سے کبھی ملے ٹھیک ہے تو یہ ایک example ہے یعنی یہ ماضی میں کام ہو گیا Ali سے مل رہا ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ کم ملا تو یہ ذرا اس میں present perfect tense کے اندر آ جاتا ہے اس کے بعد بیٹے رول نمبر فور ہے ابھی ماضی کا ایسا واقعہ جس کے اثرات جو ہے نا وہ حال میں ظاہر ہو present کے اندر ظاہر ہو ٹھیک ہے کوئی بھی ایسا incidence جو کہ ہوا تو past کے اندر ہو لیکن اس کی appearance اس کی جو effects ہیں وہ آپ کو present کے اندر جو ہے نا وہ محسوس ہو وہ کس میں محسوس ہو present کے اندر جیسے یہ ایک example ہے کہ the sun has risen سورج جو ہے وہ تلو ہو چکا ہے سورج جو ہے وہ تلو ہو چکا ہے for example جیسے کہ it is light all round ٹھیک ہے اب یہ سورج جو ہے وہ ماضی میں گزرے ہوئے کل میں مطلب تھوڑے در پہلے past بن جاتا نا وہ بھی تو اس میں تلو ہو چکا ہے لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ ابھی present کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو محسوس ہو رہے ہیں the sun has risen سورج تلو ہو چکا ہے for example جیسے لکھا ہوئے یہاں پر it is light all round ہر طرف روشن جو جو انہا پھیل چکی ہوئی ہے اس کے بعد example number two I have solved the riddle میں riddle solve کر چکا ہوں یعنی اگر اس کو آپ دیکھیں سمجھیں تو اب وہ relax ہے یعنی وہ اپنا کام کمل کر چکا ہوئے تو اس لئے وہ کیا ہے relax ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آخری اصول اس کا کیا ہوتا ہے بیٹے کہ ایسا کام جو ماضی میں شروع ہوا ہو اور حال میں بھی جاری ہو ایک تو ایسا کام جو کہ ماضی میں رونما ہوا ہو اس کا وہ اکر ہوا ہو لیکن حال میں اس کا جو ہے نبو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اثرات ظاہر ہو لیکن ایسا کام جو ماضی میں شروع ہو past کے اندر شروع ہو لیکن وہ present کے اندر بھی جاری رہے تو وہ بھی present perfect کے اندر کا ہی جو ہے نبو نمائندگی کرتا ہے اس کی جو ہے نا وہ اس کو شو کرتا ہے جیسے آبد has not met us for a long time ٹھیک ہے آبد has not met us for a long time I have taught in this college for 9 years یہ وہ پچھلے 9 سالوں سے پرہار ہے لیکن ابھی بھی continue ہے ماضی میں وہ کام شروع ہوا لیکن حال میں ابھی بھی جو ہے نا یہ کام سارے کا سارا ویسے ہی continue ہے اس کے بعد آگے اب اس کے helping work کون کون سی ہوتے ہیں وہ ذرا آپ لوگ دیکھ لیں present perfect کے بیٹے دو helping work ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں پہلا helping work ہوتا ہے آپ کے پاس has اور دوسرا ہوتا ہے have اب has کس کس کے ساتھ لگانا آپ نے he she eat یا singular name کے ساتھ اور have کس کس کے ساتھ لگانا بیٹے i o i they and you کے ساتھ ٹھیک ہے i o i and they and you کے ساتھ لگانا یہ آپ نے helping work اس کا اب اس کے یہ کچھ common words ہیں form of work کے لحاظ سے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک word جو ہے نا آپ کو کسی بھی طرح کی emzee گز میں آ جاتا ہے تو then آپ نے یہ پہچان رکھنی ہے کہ یہ present perfect کا جو ہے نا وہ tense ہے یہ present perfect کا جو ہے نا وہ tense ہے ٹھیک ہے کوئی بھی common word آ جاتا ہے اس میں اس کے بعد اس میں جو sins اور far کا بھی استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ sins اور far ویسے تو عام طور پر present perfect continues کی ہی پہچان ہوتی ہے لیکن جو یہ present perfect کے اندر use کیا جاتا ہے نا یہ as a phrase ہی use کیا جاتا ہے یہ as a phrase جو ہے نا وہ use کیا جاتا ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہے ٹھیک ہے as a phrase اب sins کا استعمال پچھلی ویڈیو کے اندر آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے جو کہ میں نے recent ہی upload کی تھی present perfect continues کے اندر اس کا بھی link جو ہے نا اسی description کے اندر آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو sins آپ نے کہاں پر استعمال کرنا ہے کہ کام کے آغاز کا جو وقت ہوتا نا کوئی بھی کام جس وقت شروع کیا جاتا ہے اس کیلئے استعمال کیا جاتا ہے جیسے میں کہوں جی میں نے 8 o'clock جانا پڑھنا شروع کیا میں نے 8 o'clock کھانا کھانا شروع کیا میں نے 10 o'clock جانا سو گیا ٹھیک ہے تو یہ 8 o'clock ایپریل لنچ ٹائم منڈے نائنٹین ایٹی فائب ٹویلو میں کرسمس برث دے یعنی یہ وہ ٹائم ہے جو جسے کہ کوئی کام کا آغاز ہوا جسے کہ کوئی کام شروع ہوا تھا اور فار آپ نے کس کس کے لئے لگانا بیٹھے کام کے مکمل ہونے کے لئے درکار جو کل مدت ہوتی ہے ٹھیک ہے صبح سے لے کے رات تک میں پڑھتا رہا اب صبح سے لے کے رات تک کتنے گھنٹے چار گھنٹے مثال کے طور پر تو وہ آپ وہاں پر فار جو ہے نا وہ استعمال کریں گے جیسے یہ ایکزیمپل لکھی ہوئی ہے two hours a long time a week twenty minutes six months ages five days fifty years years کوئی بھی years ہو سکتا ہے two years three years four years fifty years hundred years ٹھیک ہے تو یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے یہاں تک سو سٹورز امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو بقائدہ طور پر جو ہے نا وہ سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اس کو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ نوٹ بھی جو ہے نا وہ کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو باقی انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ آگے آپ مزید اس کی کچھ ایم سی کیوز ہیں جو کہ آپ کی پریویس پیپرز میں بھی آ چکی ہوئی ہیں اور یہ ان میں سے انشاءاللہ میں نے کچھ کیس پیپر بھی تیار کی ہوئے ہیں جو آپ کے لئے آسان ہے ٹھیک ہے باقی یہ ٹوٹل ایم سی کیوز راؤنڈ آباؤٹ تھرٹی تھرٹی جو ہے نا ایم سی کیوز ہیں ٹھیک ہے یہ تھرٹی ایم سی کیوز ہیں جو کہ آپ نوٹ کریں گے اور اس کے نوٹس بنائیں گے اس کو پھر انشاءاللہ آپ لوگ سول بھی کریں گے ٹھیک ہے جی تو اب چلیئے ہم شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ آپ نے ایک کومن ورز جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنی ہے یہ کومن ورز آپ کو جتنے اچھی طرح سے یاد ہوں گے آپ اتنی ہی اچھی طرح سے جو ہے نا فارمو آپ کو ایزیلی کلئر کر لیں گے ٹھیک ہے جی تو چلیئے شروع کرتے ہیں ایم سی کیوز نمبر ون میں صرف ٹین ایم سی کو سولو کروں گا باقی آپ خود سولو کریں گے ٹھیک ہے تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے اس کے بعد ایم سی کیوز نمبر ون ہے آئے آل ریڈی اب جو آل ریڈی ہے دیکھیں یہ آل ریڈی لکھا گیا یہ آل ریڈی کومن ورڈ ہے کس کا بیٹھے پیزن پرفیکٹ کا جب آپ کو پدہ چل گیا یہ کومن ورڈ اس ٹینس کے ہے تو دین اس میں ڈاؤٹ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں پھر آپ کا ڈریکٹ یہ کنسپٹ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ فارمو ورپ کونسی لگانی ہے ہیلپنگ ورپ کونس ہے جسٹ ٹھیک ہو گیا اب جیسے مجھے پدہ چل گیا یہ پیزن پرفیکٹ کا آل ریڈی کی وجہ سے اسی لیے مجھے پدہ چل گیا کہ یہ پیزن پرفیکٹ کا ہے تو دین میں نے اس میں تھرڈ فارم جو ہے نا یوز کرنی ہے تھرڈ فارم کے ساتھ میں نے اوپر لکھا ہے کہ ہیز اور ہیب ہیلپنگ ورپ ہے اب نیچے یہاں پر کیا لکھا ہے جی آئے لکھا ہے تو آئے کے ساتھ آپ نے کیا لگا دنے ہے ہیب لگا دنے ٹھیک ہے تو ادھر کیا آ جائے گا I already have taken ٹھیک ہے three cups of coffee کافی ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر جانا میں پہلے ہی تین کپ جو ہے نا وہ لے چکا ہوں کافی کے اس کے بعد نیکسٹ آجے جی اب یہ you have dash your work ٹھیک ہے اب you have جملے کی سینس کو سمجھنے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے اپنا کام اب دیکھیں جملے کی سینس کو سمجھنے ٹھیک ہے وہ کمل ہو چکا ہے کام ہو چکا ہے تو اس میں جسٹ آپ لوگ you تو you کے ساتھ have تو پہلے لگا ہوئے تو that step آپ جانا یہاں پر کیا لگا دیں گے finish لگا دیں گے you have finished your work اس کے بعد I have already already دوبارہ آ گیا تو then وہی same concept کہ اب اس میں اوپر have جو ہے نا وہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب یہاں پر I have already dash the letter تو have تو already لگا ہوئے تو then اس میں دیکھیں post post اور posted m posting ہے تو then اس میں تھرڈ فارم آپ لوگ لگا دیں گے post read ٹھیک ہے جی اس کے بعد mcqc number 4 ہے بیٹے I dash you since morning ٹھیک ہے اب جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ since کا استعمال عام طور پر present perfect continues کے اندر ہوتا ہے لیکن اگر آپ present perfect tense کے اندر بھی since اور استعمال دیکھتے تو وہ as a phrase استعمال ہوتا ہے یہ بات آپ نے زندہ رکھ رہی ہے تو اب I dash you since morning since بھی جو ہے نا وہ کس کو ظاہر کرتا ہے present perfect کو تو then ہمیں بڑا چلے گیا اس میں verb کی third form آنی ہے اب اس میں options کیا کیا ہیں do not see not saw see have not seen آیا آ گیا تو یہ تو آپ کو confirm پتا ہے کہ یہاں پر اس کے ساتھ have لگنا ہے ٹھیک ہے I have not seen ٹھیک ہے third form پہلی see پھر saw اور seen see saw seen تو then اس میں آپ یہ اپشن لگا دیں گے ٹھیک ہے اس کی اپشن آجے گی آپ کے پاس یہ ڈی والی ٹھیک ہے جی اس کے بعد next چلتے ہیں mcgoach number 5 کی طرف mcgoach number 5 آپ کے پاس ہے I dash two books ٹھیک ہے اب اس میں simplify آپ کے پاس جو اپر پہلی اپشن کو پر کلک کریں آپ لوگ تو have read دوسری کو پر reads reading and has read اب جملے کی sense کو سمجھنے کوشی کیجئے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے third form لگانی I have two books ٹھیک ہے تو اس میں آپ لگا دیں I have read two books میں پہلے دو کتابیں پڑھ چکا ہوں اس کے بعد mcgoach number 6 ہے she dash him back ٹھیک ہے اب she dash him کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ جملہ سمجھ جائے گا she dash him back اس نے اسے واپس بھیج دیا مطلب واپس وہ چلے گیا چلا اسے بھیج دیا گیا تو then اس میں پرفیکٹ کا کام ہو گیا چھکا ہوئے کام تو then آپ لوگ اس میں sent لگا دیں گے third form ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ چونکہ she ہے تو اس کے ساتھ آپ has کا استعمال کر دیں she has sent اس کے بعد mc number 7 he has not the book he has not he has آگیا valid to then present perfect contents ہے تو not torn ٹھیک ہے تو یہ tear آگیا tore آگیا اور torn آگیا یہ third form اس کے بعد mc number 8 کے اندر already common word آیا یہ repeat ہوگی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس میں دیکھ رہی جی کہ اوپر میرے خیال سے have taken تھا اور یہاں پر just taken ہے اس طرح یہاں پر بھی they already آگے common word ہے کس کا جی پریزن پرفیکٹ کا common word ہے اس میں آپ نے third form لگانی they already done their homework اس سکوز وہ ہی ہے بس اس کا طریقہ ہے کار تھوڑا سا change ہو گیا تو اس میں آپ have rate لگا دیں گے ٹھیک ہو گیا جی تو اس طرح تاکہ آپ کو proper way میں سمجھ آ جائے ٹھیک ہے پاکی اللہ طلح سے دعا ہے کہ جو چیزیں میں نے آپ سمجھائیں جو میں نے پرہائیں اللہ طلح آپ کی سمجھ میں اور اضافہ برکت پیدا فرمائے اور آپ کو ان چیزوں کو ازیلی سمجھ نکی تفیق اطاف دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور تب تک اپنا بہت زیادہ خیار لگیے تو اس کو نوٹ لازمی کر لیجئے گا تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو ٹھیک ہے جی تو چلیئے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ